دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈرٹیکر کے پانچ ایسے ریکورڈز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو توڑنا انتہائی مشکل ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشلٹو ٹی وی دوستو دی انڈرٹیکر تقریباً تمام ریسلرز کے لیے ایک آئیڈیل ریسلر ہے کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف ریسلن کے نام کی اس طرح شاید ہی کوئی اور ریسلر کرے حالانکہ ان کو ایکٹنگ کی بھی کافی آفرز آئیں مگر انہوں نے صرف ریسلنگ کو اپنی زندگی سمجھتے ہوئے تمام آفرز کو ٹھکرا دیا اور اب شروع بھر سیریز 2020 میں ان کو WWE میں 30 سال پورے ہو جائیں گے اس لئے آج کی اس ویڈیو میں میں دی ڈڈ مین، دا فینوم، دا لیجنڈری انڈرٹیکر کو ریبیوٹ دیتے ہوئے ان کے پانچ ایسے ریکورڈز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جو شاید ہی کبھی ٹوٹ پائیں تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں نمبر فائیو 207 1988 میں شروع ہونے والا سمر سلام WWE کے سب سے بڑے پیپر ویوز میں سے ایک ہے اور انڈرٹیکر اس میں بھی سب سے آگے ہیں جہاں انہوں نے سب سے زیادہ 16 میچز سمر سلام پر لڑے اور انہوں نے سب سے 10 میچز ون کیے اور جون سینہ 14 میچز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں مگر انہوں نے ان میں سے صرف 5 میچز جیتے نمبر فور دوستو دی انڈرٹیکر نے ہیلی ناسیل پر بھی اپنا سکہ منوایا اور اسی لیے ہیلی ناسیل کو دی انڈرٹیکر کا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے انڈرٹیکر نے اپنے کریئر میں 14 ہیلی ناسیل میچز لڑے جو کہ کسی بھی اور WWE ریسلر سے زیادہ ہیں جبکہ ٹریپل اچ 9 ہیلی ناسیل میچز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اور انڈرٹیکر کا یہ ریکوڈ توڑنا بھی کافی مشکل ہے نمبر ثری دوستو دی ڈیڈ مین نے اپنے کریئر میں 173 پیپر ویوز پر میچز لڑے جس میں یہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ کین 174 پیپر ویو میچز کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں لیکن دا فینوم دی انڈرٹیکر نے 173 میں سے 105 میچز جیت کر سب سے زیادہ پیپر ویو ونز کا ریکوڈ اپنے نام کیا اور کین صرف 70 پیپر ویو ونز کے ساتھ انڈرٹیکر سے کافی پیچھے ہیں نمبر ٹو دوستو دی انڈرٹیکر نے اپنے پورے کریئر میں 27 ریسل مینیا ایونٹس پر اپیرنس کی جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکوڈ ہے اور اس میں کوئی اور ریسلر ان کے آس پاس بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ریسل مینیا پر 27 میچز میں سے 25 میچز ون کیے جن میں سے 21 میچز لگادار جیتے اور ان کا یہ ریکوڈ شاید ہی کبھی ٹوٹ پائے نمبر ٹو دوستو دی انڈرٹیکر نے شوہور سیریز 1990 میں WWE میں ڈیبیو کیا اور اس سال شوہور سیریز پر انہیں 30 سال مکمل ہو جائیں گے انڈرٹیکر نے 1990 سے لے کر 2020 تک لگاتار WWE میں ریسلنگ کی اور شاید ہی کوئی ایسا سال ہوگا جس سال انہوں نے ریسلنگ نہ کی ہو اور ان کا کیریئر WWE کی تاریخ کا سب سے لمبا کیریئر ہے اور انہوں نے WWE میں 30 سال بغیر کسی انٹرپشن کے ریسلنگ کی اور ان کا یہ ریکوڈ شاید ہی کبھی ٹوٹ پائے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ سیکشن میں نئی ویڈیوز کی سجیشن ضرور دیں